نو سال نو سال سے اسٹیٹ بننے کے بعد یہاں پر ٹی آر ایس کی سرکار ہے جون دوہزار چودہ میں ریاست تیلنگانہ تشکیل میں عمل میں لائی گئی نو سال میں کرفیو تیلنگانہ میں بھائیسہ ٹاؤن میں دوہزار بیس میں ایک بار لگا اور وہ بھی نائٹ کرفیو تھا دوہزار اکیس میں اور کوویڈ کے دوران کرفیو تھا جب کانگرنس پارٹی تیلنگانہ میں اقتدار میں تھی انیس سو نوود سے نوود میں بھی اقتدار ملا ان کو پھر راشیکر ایڈی دوہزار چار میں نائنٹی میں چنہار ایڈی صاحب بنے تھے پھر انجنازر ایڈی صاحب تھے پیچ میں تلگو دیسہ ہم آئی پھر دوہزار نو میں گریٹ راشیکر ایڈی نے دوہزار چار میں کانگریس کو دوبارہ لے کر آئے تھے تو آپ نائنٹی نائنٹی سے دوہزار بارہ تک آپ دیکھیں گے گیارہ کرفیو نافید ہوئے تھے ہیڈراباد میں پوری تیلنگانہ میں دس ہیڈراباد میں تھے اور کتنے دن کا کرفیو تھا ایک سو تیرہ دن کا انیس سو نوود سے دوہزار بارہ تک ایک سو تیرہ دن کا کرفیو ہیڈراباد میں تھا اور دوہزار چودہ سے دوہزار تیویس نومبر کی تاریخ آج کی تاریخ تک دو بار کرفیو لگا بھینسہ میں اور پھر کوویڈ میں اور جب نونیس سو نوود اور دوہزار بارہ سے آپ دیکھیں ہیڈراباد میں نظامباد میں میدک میں نلگنڈا رنگا رڈی آدل آباد میں کریم نگر مہم نگر یہ پورے کمونل سنسٹیو ڈسٹرکس کہلاتے تھے آج الحمدللہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر پیس ہے ہیڈراباد بلکہ تیلنگانہ جی ڈی پی کے لحاظ سے پر کیابٹا انکم ہائیسٹ ہے یہ دوسری چیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی عوام جب تیس نومبر کے دن اوٹ ڈالنے جائے گی وہ ان تمام باتوں کا نوٹ لے گی اور ایک اچھا فیصلہ کرے گی تیسری بات یہ ہے کہ منلس اتحاد المسلمین الحمدللہ عوام نے اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کامیابیوں سے ہم کی نار کیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے آٹھ امیدوار کھڑا کیے تھے ساتھ اراکین اسمبلی ہمارے منتخب ہوئے الحمدللہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کا ساتھ منلس کے ساتھ رہا انشاءاللہ ہے اور مستقبل میں رہے گا اس لیے کہ منلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتی ہے منلس اتحاد المسلمین عوام کے غم میں عوام کی تکلیف میں عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور الحمدللہ دارالسلام کا یہ منلس کا دفتر ہفتے میں چھے دن کھلا رہتا ہے اور بہت سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کرنے کا تاریخہ سب سے الگ ہے منفرد ہے تو منلس کے ساتھ اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے اب ظاہر ہے ہم کو اپنے اراکین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنا ہے مگر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے منلس کے اراکین اسمبلی جس کو عوام نے منتخب کیا انہوں نے محنت کی جستجوع کی اپنے لحاظ سے کام کرنے کوشش کی میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام موجود اراکین اسمبلی کا اور ساتھی ساتھ میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ موجودہ سات اسمبلی حلقوں کے ساتھ ساتھ راج اندر نگر اور جبلی ہل پہ بھی اپنا کینگیٹ کھڑا کریں گے تو نو اسمبلی حلقے پر منلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی اور میں آپ کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دوہزار تیویس میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا خادری صاحب اور ہمتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا احمد پاشا خادری صاحب تو ہمارے لئے ایک سٹالوٹ ہیں اور میرے خیال سے وہ مندلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مندلس سے میرے خیال سے عبدالوہد اویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا خادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ ہمارے والد سلطان سلاحودی نویسی کے بڑے خریبی ساتھی تھے احمد پاشا خادری صاحب کی جو خدمات مندلس کے لئے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کہ ہماری عمر ہوں گی دس یا گیارہ سال کی اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تیلنگانہ کے اس وقت کے اندرہ پردیش کے ڈسٹکس میں دورہ کرتے تھے تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا خادری صاحب رحمت حسین محروم رحمت حسین زہیدی صاحب اللہ ان کی مقفرت کرے شیخ محمد اختر صاحب یہ لوگ جاتے تھے میں اس زمانے سے احمد پاشا خادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں احمد پاشا خادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا خادری صاحب جیل میں مرہوم خائد کے سامنے بیٹھ کر ناتے سناتے تھے جیل میں اور احمد پاشا خادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں ان کے خدمات کے بارے میں بنوں بہت کم ہوگا میرے لئے اور بے انتہا بے لوز طریقے سے منجلس کی خدمت کرتے آئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ منجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے ممتازمت خان صاحب منلس اتحاد المسلمین کے رکنے بل دیا تھے کارپوریٹر تھے پہلے وہ پھر اس کے بعد نائنٹی فور میں ملے بنے نائنٹی نائنٹی سکس میں ممتازمت خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا منجلس میں نہیں تھے تب بھی ممتازمت خان صاحب سالار کے انوائنٹ میں کام کیے پارلیمنٹ الیکشن میں جو ونکائن آریڈو صاحب انوائنٹ اتحاد ممتازمت خان صاحب منجلس میں آئے ماہ کے لئے ایمیلے تھا پھر ہم دو ایمیلے ہوئے نائنٹی نائن میں الحمدللہ دوبارہ منجلس کے ایمیلے بنے پھر ٹو تھاؤزن فور میں ایمیلے بنے ٹو تھاؤزن نائن میں بنے ٹو تھاؤزن ان فورٹین میں بنے پھر ٹو تھاؤزن ان ایٹین میں بنے تو ما شاء اللہ سے ممتاز حمد خواہ صاحب سے میرے ایک پرسنل تعلقات بھی ہیں اور میں ان کو بہت خریب سے جانتا ہوں میں اس موقع پر ان کی مرہوم والدہ کا ذکر کرنا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرہوم والدہ بڑی نیک وقت خاتون تھی اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرہومہ کی بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی میں جب کبھی بھی ان سے ملا جھکے ملا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے اور خاص طور سے ممتاز حمد خواہ صاحب کے وہ دو مامو مسوش شاقہ صاحب جو شکاگو میں ہیں یہ لوگ اپنی جوانی میں منلس کا ساتھ لیے تھے آج امریکہ میں ہیں قیام بزیر ہیں اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا اس میں پھر ہمارے بینگ کے ایک منیجر تھی حشمت صاحب اللہ ان کو بھی خوش رکھے تو ممتاز خان صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پر اچھے تعلقات ہیں اور برابر رہیں گے ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب قیمت پاشا خادری صاحب کو بلا کر دارو السلام میں ان سے بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے تیئے تھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا خادری صاحب کو دوبارہ ایمیلے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مندلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مندلس کے لئے کام کریں تو دونوں نے مجھ سے کہا کہ بلکل صحیح ہے برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے ہے اور رہیں گے ہم مندلس کے لئے کام کریں گے میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا خادری صاحب نے اور امتاز خان صاحب نے کہا اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا خادری اور امتاز خان صاحب دونوں مندلس اتحاد و مسلمین کے لئے کام کریں گے مندلس کے امیدواروں کے لئے کام کریں گے اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہے ہم اس تجربے سے فائدائی حاصل کریں گے اور آج کے دن میں جو ہے چند اسمبلی سیٹ کے امیدواروں کے نام کا اعلان کروں آپ کے سامنے تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ نو اسمبلی کانسٹنسیز پر مندلس الیکشن لڑے گی جس میں موجودہ سیون ایمیل ایس کی کانسٹنسی ہے راجدنگر کے اسمبلی کانسٹنسی ہے اور جبلی ہلس ہے تو آج میں بہدر پورا راجدنگر اور جبلی ہلس کے کینڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا وہ شاٹلی کروں گا آپ کے سامنے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر ادنویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائنگوٹے سے مندلس کے امیدوار رہیں گے احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے کوسر مہودین صاحب کاروان سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے پھر ماجید حسین نامپلی سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے یاخود پورے سے جعفر حسین میرات صاحب انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے اور چار مینار سے ایکس میر ذلپخار صاحب منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا یہ آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یہ تین اسمبلی حلقوں کا اعلان کب ہوگا میں جلدی کر دوں گا کیونکہ آج سے نومینیشنز کی تاریخ شروع ہوئی ہے تو یہ کروں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پورے امیدواروں کا امیلے بنیں گے کامیاب ہوں گے عوام ان کا ساتھ ملے گا عوام کی دعائیں عوام کا اور ان کو ملے گا انشاءاللہ وتعالی اور ہماری کیمپین کا آغاز بھی کل پرسوز شروع ہو جائے گا تو دوسرے تین اسمبلی حلق جات کا انشاءاللہ میں جل سے جل آپ کے سامنے ناموں کا اعلان کر دوں گا جتنا گونے گا آپ سے ہاں ہاں اپنے پراموت صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ہمارے دلیت بیکپورٹ کلاس کے بھائی کارپریٹرز بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں کیا ہوتا ہے سر کانگریس کو جتنا آپ گنے گار مانے ہیں ان کے سپورٹ میں ایمائی پارٹی کی تھی تو وہ بھی اس نہیں گنے گار کی تھی اس کے سپورٹر رائے سے ہے کون کانگریس پارٹی کے ایمائی پارٹی کے ایسو نہیں نہیں سنیے سنیے ایک مٹ ایک مٹ سنیے ایک مٹ سنیے بابری مسجد کی شہادت کے بعد بابری مسجد کی شہادت کے بعد کانگریس پارٹی نے ہی ایمائی پارٹی میں ایک ڈیویجن کرایا تھا اور پرسنلی جتنا ایس ای فیملی ہم لوگ تکلیف اٹھائے اس وقت کوئی بھی نہیں اٹھایا میں اس میں تاریخ بجانا نہیں چاہ رہا ہوں یو پی اے کی سرکار بنی کانگریس کی نہیں بنی تھی یو پی اے کی بنی تھی پھر دوہزار بارہ میں ہم چھوڑ دیے یو پی اے کو کیوں چھوڑے کیونکہ کرن کمار اڈی کی سرکار جو یہاں پر تھی یہاں پر کئی کمینل رائٹ شہر میں ہو رہے تھے شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا اس زمانے میں جو لوگ رات میں شادی خانے سے واپس اپنے گھر کو آتے تھے تو آٹوز میں سٹیبنگ ہوتی تھی آپ دیکھ لیجئے ہم چھوڑ دیے یو پی اے کو چھوڑے اور سپورٹ ویڈراک کر لیے مگر یہ بابری مسجد کا تو فیکٹ ہے کمالنات جو بات کہہ رہے ہیں بلکل سچ ہے وہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں جی بی پنج سے لے کے نائنٹی نائنٹی ٹو چھے ڈیسمبر تک انہی کسو سرکار تھی بھوٹا سنگھ صاحب سیلنیاز کیے تھے گولپمنٹ کا آپ بولے ایسا سوٹ اپنا وول شیدی پورا جو ہے سو سمانے لے لیجئے سالہ جنگ نجم لے لیجئے سنٹر لاتری لے لیجئے پورا ڈسٹ کا یہ موسیق اگر کو اتنا صدر بنانے کا پورا آپ کا سکت گانا جو بلکل ہے جو ایک ٹپی گارڈ کے سمانے ہیں آپ ایسا ہو ہائی ٹیک سیدی چلے جائیے بہتے پہری سہ بھوٹے آپ کہا رہے تھے بھائی آپ اچھی بھائی آپ سن لیجئے اسمانہ ہسپٹل کے نئی بلڈنگ بن رہی نئی بلڈنگ بلکل بن رہی ہائی کورٹ میں رکھا ہوئے ہم تو بول دی ہم تو یہاں تک بولے کہ اگر پرانی بلڈنگ کو توڑنا ہے تو توڑ دیجئے آپ شاید بھول گئے آپ کہ پرسوں وہاں پر دو نئے بریجنز بن رہے میٹرو کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ چہتی بات آپ بول رہے تھے ہاں اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں باپو گھاٹ سے لے کے باپو گھاٹ مارمنا آپ کو باپو گھاٹ سے لے کے موسا ندی سے موسا رام باغ تک ایک نئی روڈ کا آر ڈی پی بن چکا ہے یہ کام ہم فیوچر میں کرائیں گے اب رہا سوال آپ کے افضل گنچ کا آپ کے امیلے کون ہے آپ نہیں نہیں سنیں سنیں سن تو لیجئے دیکھیں آپ میرے سے بحث کرنا چاہ رہے تو آپ جنرلز بنیے یا پولیٹیکل ایکٹیوز بن جائیے آپ کے امیلے کون ہیں ان سے پوچھنا ذرا چلیے سیکنڈ سوال یہ پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کا فیصلہ ہے اب بھئی اب آپ کا ٹی وی چینل ہر جگہ نہیں گیا تو میں پوچھ سکتا ہوں کیا بھئی کیبل پہ آپ کا چینل نہیں آتا باز اخت اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ آپ کی منیجمنٹ کا فیصلہ ہے تو ہمارا بھی فیصلہ ہے اور ہم کھلا بول دیے جہاں پر ایم آئی ایم کا کینڈیٹ رہیں گا وہاں پر آپ ووٹ ڈالیے جہاں پر نئی رہیں گا آپ مامو کا ساتھ دیجئے ہاں 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 بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کے نے کوئی ترازو اگر ہے تو بتا دیجئے میں تو لے کے بولتا ہوں بی جے پی کے بارے میں جتنا میں بول رہا ہوں وہ تو کوئی بولی نہیں رہا ہے بی جے پی کو برابر بول رہے ہیں دونوں کو بول رہے ہیں دونوں کو بول رہے ہیں مگر ایک بات بتائیے کہ جہاں پر تیلنگانہ میں کم سے کم تیلنگانہ میں بی جے پی کو اگر روک کوئی رہا ہے تو کون روک رہا ہے اور اگر جہاں پر کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ وہاں بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے یہاں پر تو تیلنگانہ میں بی جے پی کو روک رہے ہیں کوشش کر رہا ہے تو آپ آج کل بھی روکیں گے مگر کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں بی جے پی کانگریس میں کمالنات نے کہی دیا نا اس تو ریٹریٹ کر دیا جو میں بات کہہ رہا ہوں برابر ہم تنخید کا نشانہ بن رہے ہیں تنخید نہیں کر رہے ہی بھی ان کو مگر جب پرائیم منسٹر آتے ہم اچھا آتے ایک ہی ان کے زمان پر تھا اوے سی کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے اب انہوں آتے راہول گانڈی ارے بھائی کم سے کم آپ لوگ سمجھائیے ان کو کہ تیرپورا نہیں لڑے ہم آسام نہیں لڑے بھائی کیمریز کے پڑے ہیں شاید وہ ڈیولپمنٹ سٹڈیز پڑے ہیں ارے بھائی صورت کوئی بتائیے ان کو ہاں اگر وہ اب جب اتنا نام لیے ہیں تو میں تیرپورا کی ہمارے ایک دوست ہے جو رائل فیملی کے ہیں پردیوت میں ان سے کانٹیک کیا ملا بھائی صاحب کبھی زورت پڑی تو بلا لیجئے زیادہ پکار رہے ہیں یہاں پر یہ تو شاید ہو سکتا ہے تیرپورا جاؤں گا میں آسام بھی جاؤں گا بدر الدین بھائی اگر بولے آسام کو آج آسد بھائی تو بھازی رو میں ان کو سمجھائیے بولے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے پیسے لیے ارے بھائی صاحب پیسے پیسوں کی قدر و قیمت تمہارے پاس ہوگی ہمارے پاس محبت کی قدر و قیمت ہے ہمارے پاس جذبے کی قدر و قیمت ہے ہمارے پاس خدمت کی قدر و قیمت ہے دو ہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل جب ہو رہی تھی آپ کبھی جگن مہین رڈی سے سننا یہ بات جگن مہین رڈی سے پوچھنا کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے چونتیس اشو کروڑ پر گاڑی میں کون آکے مجھ سے ملے تھے اور اس میں کون امپی بیٹھے ہوئے تھے دو امپی بیٹھے ہوئے تھے اور حسد الدین نویسی نے کیا جواب دیا تھا کبھی پوچھنا جگن مہین رڈی سے آپ نہیں نہیں وہ ہس کے مسکرا کہ آپ کو بہت مچھا مسکرا دے ہمارے دوست ارے بھئی 2008 میں تمہارا ساتھ دیئے نیوکلئر ڈیل میں جب کھڑے ہو کر ہم تخریر کیے تمہارا کو اوڈ دیئے جب تم کتنے پیسے دیئے تھے راہل گاندی بتاؤ پھر کرن کمار ڈی کی سرکار تھی یہاں پر تیلنگانہ کے کانگریس کے ایمیلیز ریوالڈ کر رہے تھے آندھرا کے کانگریس کے ایمیلیز ریوالڈ کر رہے تھے ہم سپورٹ کے کرن کمار ڈی کو کتنے پیسے دیئے تھے راہل گاندی کی پارٹی ہمارے کو تیسرے پردب مکر جی کا پریزیڈنڈ الیکشن تھا یو پی اے کی میٹنگ ہو رہی تھی میں ہماخت کیا اس میٹنگ میں میں بازوں لوگ بولنی کیا تھے تھے میں بول دیا آندھرا پردیش سے آپ کو گراس اوٹنگ ہوں گی فورن میٹنگ کے بعد ڈاکٹر منمون سنگھ پرائیم منسٹر مرہوم احمد بھائی پٹیل اللہ ان کی مغفرت کرے اور میڈم سونیا گاندی احمد بھائی کے بولے اویسی بھائی آپ مت جاؤ ازرالک بات کرنا ہے میں رک گیا اس کے بعد میرے کو بلا کے بولے ازرالک کام کرنا ہے آپ کو میں بولا میں کیا کر سکتا ہوں جیل میں آپ دالے اس کو میں نہیں دالا میں بلا آپ کس کو بھیجاؤ بلے نہیں آپ کو جا کے بات کرنا پڑھیں گا آپ کا دوست ہے جیل میں جا کے جگرن موننٹی سے میں کنوینس کیا جگرن موننٹی تو آدھا گھنٹا بات ہی کرنے تیار نہیں تھے میرے سے بات چیت ہوئی بات چیت کے بعد جگرن موننٹی میرے کو بولا اصد بھائی آپ باہر نکل کے بول دو میڈیا کو چنچلوڑا جیل میں کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں بھائی میں نہیں کرتا بھائی کام یہ آپ کا ڈیسیشن آپ بولو میں کنوینس کرنے آیا آپ کا شکریہ آپ کنوینس ہو گئے پھر جگرن موننٹی کو میں بولا جگرن موننٹی پھر پرنم مکرجی آئے تو میری ماں سے مل سکتے کیا میلا برابر ملیں گے آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پرنم مکرجی جب ائرپورٹ سے اترے جگرن موننٹی کی مدر کے پاس کو لے جا کے ملے تھے یا سعود دن ہوئی سی کام کر آیا تھا آپ بھول جاتے سنیے آپ بھول جاتے ہیں چیزوں کو امیٹی آپ ہار گئے امیٹی ہار گئے میری وجہ سے ہارے یا پھر سمیتی رانی سے پیسے لے لئے تھے آپ بولو بول سکتے نا میں بھی بول سکتا ہوں سمیتی رانی پیسے دیئے تھے کہ آپ کو جو ہار گئے آپ اور کیا آپ نے 2014-19 19 میں تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ تھے پارٹی پریزیڈنٹ آپ تھے آپ نے کتنے پیسے لئے موڈی سے بتاؤ میں تو صرف تین لوگ صبح کے سی لڑا راہول گاندھی تم تو چار سو کتنے لڑے پانچ سو لڑے اور وہ لڑکے تم 40-45 پہ آئے تو تم موڈی سے کتنے پیسے لئے بتاؤ میرے کو تمہاری تربیت ہوں گی پیسوں کی میری تربیت خوربانیوں پر ہوئی ہے میری تربیت محبت پر ہوئی ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں بہت بولنا آتا میرے کو بہت سی باتیں بول سکتا ہوں اتنے باتیں میرے پاس ہیں اچھا جس وقت رامنات کووینٹ صاحب پریزیڈنٹ بنے اس وقت کانگریس کا کینڈیٹ کون تھا کیا میڈم سونیا گانڈی فون کر کے مرے کو نہیں بولی مہاتمہ گانڈی کے پوترے رائس پریزیڈنٹ کے کینڈیٹ تھے پروفیسر صاحب انہوں فون کرے مرے کو مہاتمہ گانڈی کے پوترے ہیں آپ کا فون کرنا میرے لے کافی ہم اٹھ دیں گے آپ آج آپ یہ بات کرتے یہ ایروگنس سے راہول گانڈی یہ سمجھتے کہ بس میں نہرو پریوار کا ڈیسنڈنٹ ہوں اور میں جو چاہے بولوں گا جنتہ میری بات سنیں گی راہول گانڈی دیش بدل گیا اب وہ فیوڈلزم ختم ہو گیا جو زمین پر محنت کریں گا بات کریں گا اسی کو لوگ اپریشیٹ کریں گے مگر وہ ابھی ہے وہ پرانا انٹائٹیلمنٹ کی پولیٹس کرتے راہول گانڈی انٹائٹیلمنٹ کی پولیٹس کرتے تو دیکھو نتیجہ یہی ہے کون بولے ارے چھوڑیے نہ ارے چھوڑیے نہ چھوڑیے کہاں کونسی بات کر رہے شور ہمارا ہے زور ہمارا ہے سرکار ہماری بنے گی ماحول ماحول چھوڑیے کہاں کا ماحول ارے کدھر کا ماحول بی آرےس کو بی آرےس کو میری بات نوٹ کر لو آپ بی آرےس انشاءاللہ اپنی طاقت پر سرکار بنائیں گی بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ تیلنگانہ میں کوالیشن کا ماحول بنے موڈی یہی چاہتے ہیں آرےس ایس یہی چاہتی ہے مگر تیلنگانہ کی عوام یہ نہیں چاہتی تیلنگانہ کی عوام یہ نہیں چاہتی ارے ضرورت نہیں پڑھیں گی میرے دوست ضرورت نہیں پڑھیں گی دیکھنا آپ آپ لوگ آپ لوگ سمجھو بات کو آپ لوگ ایک بات سمجھئے کہ میرے کو آپ لوگ کی طرح تجربہ نہیں ہے کونچم کونچم چھوٹا چھوٹا تجربہ ہے میرے لٹل لٹل میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھو آپ آپ میری بات سمجھو دیکھ لو آپ ارے ایک ایک رساپ آپ بولو بولو آپ بات سمجھو 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 میں لgra independent ہم ت внутри آپ بات سمجھو آپ بات سمجھو آپ بات سمجھو آپ بات سمجھو آپسی آپ بات سمجھو آپ بات سمجھو آپ بات سمجھو آپ لئے ایک 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 کر کے ایسا ایسا دیکھیں نہیں نہیں ایسا ہے نا میں کھڑا کرتا تو دیکھو ان کو کامیاب کرنے کھڑا کر رہے نہیں کھڑا کر رہے تو بھی تکلیف ہے اب میرے پاس کوئی دواء نہیں ہے کس کے پیٹ کے درد کو دور کرنے کی کھڑا کرے تو بھی سر میں درد نہیں کھڑا کرے تو بھی پیٹ میں درد اب یہ سر کی پیٹ کی درد کی سیاسی دواء نہیں ہے میرے پاس میں اپنی پارٹی کے حق میں جو صحیح فیصلہ رہیں گا وہ فیصلہ ہم لیں گے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیلنگانہ میں پیس رہے پروسپریٹی رہے تیلنگانہ میں ترقی پروگریس ہوتا رہے یہ کام کانگریس بی جے پی نہیں کر سکتی یہ کام نہیں کر سکتی کانگریس بی جے پی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ کی عوام کے پاس دو نیشنل پارٹیز نہیں ہیں یہاں پر یہاں پر ایک ریجنل پارٹی ہے اور جہاں کہیں بھی دیش میں ریجنل پارٹی رہی ہے وہاں پر نیشنل پارٹیز اسپیشلی مائنورٹیز کو فوٹبال نہیں بنا سکتے جہاں پہ دونوں رہتے فوٹبال بناتے اب کملنات کا بیان آپ دیکھ لو مدیہ پردیش میں اب کیا آپشن ہے مسلمانوں کو وہاں پر یا مائنورٹیز کو کیا آپشن ہے ان کو بولو آپ آپشن کیا ہے ان کے پاس اب کانگریس کیا بولیں گی نہیں نہیں بی جے پی سے لڑنا ہے ہم کو ارے بی جے پی سے لڑنا ہے تو تم ان کی طرح ہو کے لڑیں گے تم ہندوتوہ کے اور ہندوتوہ میں جائیں گے کیا تو یہاں پر جو بیلنس آف پاور ہے یہاں پر جو آلٹرنیٹ پولٹکس ہے وہ بہت بڑی ایک دین ہے تیلنگانہ کی عوام کے لیے اب ان کا فیصلہ ہے بھئی چھوڑ ارے چھوڑ دیجئے نا وہ کون ہیں میرے کو نہیں معلوم ان کا وجود ہی نہیں ہے ارے ایسا ہے نا میں یہی تو آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے نہیں میری بات کو میں بھی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوں بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوں اور میں ان کا پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں مگر میں جا کے اگر بولوں گا سالار کے نام پہ اوٹ دے دو تو لوگ بولیں گے ایک بار دیے دیے دو بار دیے دیے اب بتاؤ تم کیا ہے اور میرے میرے کو بہت تکلیف بھی ہوتی کہ آج بھی جب میں جاتا ہوں میرے کونسٹنسی میں تو ایک بارہ سال کا بچہ بلد ہو سالار کا بیٹا آیا دیکھو تو وہ چھوڑ دیجئے وہ انہوں ہوں گے تو کیا کرنے کا ہے کوئی توپ ہے کیا اب کوئی نہرو پریوار سے کہے توپ ہے کیا ہے آپ ہے بہت اچھا ہے تو کیا کریں گے دیکھیں یہ ہیرو ورشپ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اب کوئی ورشپ نہیں کرے گا جنتہ دیکھ رہی ہے ارے ان کا وجود ہی نہیں ہے یہاں پر میرے دوست وجود ہی نہیں ہے وہاں جا کر ملیے تھے کانگریس سے پھر کوئی بنا نہیں بولہ الیکشن لڑنگ وجود ہی نہیں ہے ان کا کیا بولنا ان کے بارے میں چھوڑیے نہ کیا وقت خراب کر رہا ہے ذرا خاموش ہو جائیے بھائی ذرا پلیز جس کو بات کرنا ہے باہر چلی آؤ جس کو بیرے ہٹا ہو جی وہاں سے جو جنرلیس لیے نکالو باہر جاؤ بولو چلو باہر جاؤ کیا بولیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غازہ میں جنوسائیڈ ہو نہیں بلکہ ہولوکاست ہو رہا ہے جنوسائیڈ نہیں غازہ میں ہولوکاست ہو رہا ہے غازہ میں غازہ میں غازہ میں ہولوکاست ہو رہا ہے دس ہزار لوگ کب تک مار دیا گیا جس میں سے پانچ ہزار معصوم بچے ہیں چار ہزار کے خریب مہیلائیں ہیں دس ہزار بیلڈنگوں کو توڑ دیا گیا پچاس ہزار مہیلائیں پرگنٹ ہیں وہاں پر غازہ میں تھرٹی سکس ہسپیٹل میں تھرٹی سکس ہسپیٹل میں سے بیس ہسپیٹل کو اسرائیل برباد کر دیا تو اسرائیل پوری دنیا میں ایک ڈسکرمینیشن کی بہترین مثال ہے پوری دنیا میں بلکہ اسرائیل کا یہ جو پالیسی ہے وہ تو اس وقت کے سوٹ افریقہ کو بھی شرمیندہ کر دیں گا اتنا ڈسکرمینیشن اتنا ظلم وہاں پر فلسطینیوں پر کیا جا رہا ہے آپ بتائیے دس ہزار میں چار پانچ ہزار معصوم بچے ہیں تین چار مہیلائیں ہیں اور پورا یہ سوپر پاور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اگر اسرائیل کے اتنے لوگ مر جاتے تو کیا ہوتا تھا وہاں پر اسرائیل کے اگر اتنے لوگ مر جاتے تو کیا ہوتا تھا وہاں پر اور پچھتر سال سے فلسطینوں کو مارا جا رہا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں نخبہ ہوا سات لاکھ فلسطینوں کو نکال کر آپ پھیک دیئے یہی اسرائیل لوگ فورٹی ایٹ سے اور آپ لوگوں کو معلومات کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں اگر کوئی فلسطینی چلتا ہے تو اس کی روڈ الگ اس کا راستہ الگ گاڑی کا نمبر پلیٹ الگ آپ بتاؤ دنیا میں کونسی جگہ ایسا ہوتا بتاؤ فلسطینی ہے تو اس کا روڈ الگ اس کا راستہ الگ کی نیم پلیٹ ہے اس کو اگر جانا ہے تو سو سو کروسنگ کروس کرنا پڑتا ہے اس کو چیکس ہوتے ہیں اس کے لئے ماسوم نوجوان بچوں کو ویزا ملتا ہے انیورسٹی میں ابراد پڑھنے کے لئے جانے نہیں رہتے ہو لوگوں کو تو ڈسکرمینیشن کی بہترین مثال ہے کہ ریسسٹ سٹیٹ ہے اسرائیل ریسسٹ سٹیٹ ہے اسرائیل دیکھئے ہسٹیجز وائلنس یہ سب ختم ہونا چاہیے ہسٹیجز کو بلکل چھوڑنا چاہیے کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل چھوڑنا چاہیے مگر آپ لوگ ایک بات سمجھو یہ جو فلسطینیوں پہ ظلم چل رہا نا یہ اکٹوبر سے نہیں شروع ہوا یہ آپ نائن دیکھئے کل کل کا دن بہت امپورٹن تھا ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں گے کل کے دن دو نومبر کو نائنٹین ایٹین میں بیلفر ڈیکلریشن ہوا تھا اور بیلفر ڈیکلریشن کے تحت فلسطین کی زمین کو اسرائیلیوں کو دیتیا کیا تھا کل کا بہت تاریخی دن تھا اور اس وقت سے شروع ہوا پورا فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کا آپ موڈی جی سے پوچھ لیجئے بھائی کچھ کری ہے ان کے لیے تالیبان سے بات کر رہی ہے معلوم آپ کو موڈی جی موجودہ بی جے پی سرکار تالیبان سے بات کر رہی ہے اور یوگی ایدتین آتھ بولتے تالیبانی مان سکتا رہے بھائی موڈی جی کی سرکار بات کر رہی ہے تالیبان سے آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا کریں گے اس کے بارے میں یہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے اس میں مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے انگلینڈ انگریزوں کے لیے فرانس فرانسیسی لوگوں کے لیے گاندی نے کہا تھا اور ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کے کاز کو ہم نے سولیلیٹ ایکسپرس کی ہم نے سٹیمز ایشو کیے خود یہ موجودہ بی جے پی کی سرکار رائٹ ونگ سرکار ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلسٹائن سٹیٹ کے خائل ہیں اچھا لوکل مدوں سے اچھی بات ہے آپ بول دیجئے کہ فلسطین میں کچھ نہیں ہو رہا بول دونا پھر کانگریز پارٹی فلسطین میں پورا امن ہے فلسطین میں پورا نہریں بہ رہی ہیں دودھ مل رہا ہے بچے نہیں مر رہے ہیں اسپتال برباد نہیں ہو رہے ہیں گیارہ لاکھ لوگ بے گھر نہیں ہوئے ہیں سب خوش ہیں کل بول دے راہوالگاندی کیوں نہیں بولیں گے بول دیجئے آپ بولی نہ کیوں نہیں بولتے آپ بولی آپ آپ بول دیجئے وہ اسی غلط کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے فلسطین میں کچھ نہیں ہو رہا ہے فلسطین میں پانچ ہزار بچے نہیں مرے ہیں فلسطین میں چار ہزار مہیلہ نہیں مریں ہیں وہ اسی جھوٹ بول رہا ہے یہ بی جے پی سے ملا آوا ہے فلسطین کے مانگ وہ بھی بول دو یا بول دو کہ فلسطین سے مجھے پیسہ ملا ہے وہ بھی بول دو کون روک رہا ان کو بکے جا رہا ہوں جنو میں جنو میں کیا کیا وہ معاملہ ہیں حماس سے میں ان کا سپوکس پرسن ہوں سنیے دیکھئے میں ان کا سپوکس پرسن ہوں میں بھارت سرکار کو اپیل کر سکتا ہوں سر آپ اتنا غصے میں کیوں آرے آپ پانی دو بھائی آپ اتنی تقلیف کہی کو ہو رہی ارے پانی پیو اتنا ارے بھائی صاحب آپ جرنل دیکھو آپ جرنلسٹ ہے جرنلسٹ بنو جرنلسٹ بن کرو آپ کا ایک ویخار ہے آپ کا ایک بہت بڑا ویخار ہے آپ اتنا غصے میں کیوں آرے بھائی میرے آرام سے آرام میں نہیں کہا جو کئی میں نہیں جا رہو میرا دفتر ہے آپ آئے یہاں پر بولایا آپ کو شکریہ بولو کیا بولنا ہے میں بولتا ہوں پرائی منسٹر سنو سنو ایک سنو سنو آپ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر جائی کتنی سپیچیز میرے لوگ سوا میں فلسطین کے اپنا دیکھ لو آپ آپ دیکھو بھائی میں چار مرتبہ کا ایمپی الحمدلہ اللہ کامیاب کر رہا ہے میں ہر بار بول رہا ہوں پرائی منسٹر سے اپیل کر رہو میں میں کیوں ہماس سے اپیل کروں گا میرے کیا سگے ہیں انہوں نہیں نہیں میرے سوسائل رشتیار بھی نہیں ہے دور تک بھی نہیں ہے سنو آپ میں بھارت کا ہوں اور بابا آدم کے زمانے سے ہم یہاں پر ہیں سمجھے نا آپ تو یہ ہم کر رہے ہیں اب گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بول رہے ہیں گورنمنٹ ایڈ بھی دی ان کو رافہ سے ہاں بولے آپ نہیں دیکھیں تو میں کیا کروں سر میری غلطی تھوڑی ہے سر ارے یہ چھوڑ یہ نا یہ چھوڑ یہ نا مہاراستہ میں کیا ہو رہا بی جے پی کی ٹائن ٹائم ہو رہی وہاں پہ اچھا یہ ریزرویشن کی بات پہ نہیں ریزرویشن کی بات پہ بی جے پی کانگریس ان سی پی دونوں شفت سے نا بورے مراتوں کو ریزرویشن دیں گے مسلمان کیا کرنا پھر مسلمان کیا کرنا مہاراستہ میں جبکہ مہاراستہ ہائی کورٹ has upheld the muslim reservation آپ ہائی کورٹ کا judgment پڑھو in education they have upheld not in employment آپ کیوں نہیں بول رہے کانگریس نہیں بول رہی مہاراستہ کی ان سی پی نہیں بول رہی بی جے پی نہیں بول رہی اور دونوں شفت سے نا نہیں بول رہے مگر اوٹ ہونا reservation نہیں دیں گے یہ کون سا انصاف ہے بھئی آپ برابر دیجئے ہمارے مراتہ بھائیوں بھینوں کو مسلمان کو بھی دونا بھئی آپ کون رو کر آپ کو بولتے ہی نہیں 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 مت بولو بولنا نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا ہم بول رہے ہیں مہاراستہ میں مراتہوں کے reservation ملنا جنگروں کو ملنا مسلمان کو بھی ملنا مسلمان کا social educational backwardness accept کیا ہائی کورٹ نے اور اس کی بنیاد پر empirical evidence کو انہیں محمود اور رحمان کمیٹی کو accept کیا اور اس کو دینا چاہیے برابر دینا چاہیے مراتہوں کو اب یہاں کے یہاں بھو رہے ہیں ختم کریں گے بابو مہاراستہ کو دیکھو ذرا ماں پر فکر کرو یہاں پر تو ہے یہاں پر ہمارے صدیر کمیٹی کی report ہے ہمارے پاس empirical evidence ہے اور بی جے پی سمجھ رہے ہیں ایسا بولنے سے کچھ ہو جائیں گا کچھ نہیں ہوں گا اچھا جو بول ریزورشن نہیں دیں گا انہوں خود election نہیں لڑ رہے امبر پیٹ سے بھاگ گیا انہوں آپ لوگ پوچھ رہے نہیں کوئی نہیں پوچھ رہے آپ لوگ نہیں نہیں آپ لوگ کوئی نہیں پوچھ رہے حیرت ہو رہی میرے کو نہیں کوئی نہیں پوچھ رہے کیوں نہیں لڑ رہے election دوسرے بھی تو لڑ رہے ہیں دوسرے بھی تو لڑ رہے ہیں نہیں نہیں بوچھ رہو میں کھالی دماغ میں پوچھتے گا تو دماغ کھلتے رہتا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اچھا رہا ہے کوئی بھی الیکشن جو ہوتا اچھا ایکسپیرنس ہوتا جیت ہار تو خیر الگ بات ہے تو اس سے ہم لوگ کچھ سیکھے اور جو ہمارے دو کارپریٹرز بھی ہے چار لڑے تھے کارپریٹرز دو پیز اچھا کام کرے دو پیز ذرا تھوڑا کمزور پڑ گئے تھے اب اب اچھا کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین اچھا ہوں گا کون میرے دوست میرا کوئی دوست نہیں ہے میں نے ان کے دونوں جو دو بھائی ہیں وہ میرے ساتھ نظام کالج میں پڑے ہیں میرے خریبی دوست رہے ہیں آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے میرے دوست ہیں وہ ان کو میں نہیں جانتا ہوں نہیں ان کو میں نہیں جانتا ہوں انہوں مراد آباد میں تھے پھر وہاں سے وہ نہیں ہوا پھر ٹونگ گئے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا وہاں بھی کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے کانگریس پارٹی ان کو ان پارٹی میرے کیا کرنا ہے راجستان کی خوشکبری دیتوں دو دن میں سنو آپ دوانٹ بھری ایم ورکنگ آن اٹ آپ سنو راجستان آپ کو آئیں معلوم ہوں گا انشاءاللہ ہو بری بات کیا ہے بری بات کیا ہے آ جاؤ بورو میں بھئی تچیخہ مار مار کے بور رہے ایسا بول رہے جیسا کہ کوئی بشارہ جو ڈرانسلیٹ کر رہا ہے انہیں پریشان ہے سا سا بول رہے کئی کو بولتے ہیں آ جاؤنا بھائی آپ ہیدراباد سے آکے لڑوں آپ کون روکر آپ کو امیٹی تو آپ امیٹی جیت سکتے کیا بولو ہمار کو آپ ہم بولنا پوچھ رہے آپ آپ دوبارہ سمیتی رہے ہرا سکتے نہیں ہرا سکتے بولو ہمار کو آپ وائی ناٹ مت لڑو ہیدراباد لڑو چلو آ جاؤ ایک ایک سیٹ لڑو آ جاؤ کون روکر آپ کو آپ جو ہے آپ امیٹی ہار گئے میں ہر آیا وہاں پہ میں تو گیا بھی نہیں وہاں پہ اور آپ کو بتا رو کبھی ہے انشاءاللہ کوئی وقت ملیں گا نا میرے کو آپ تمام کو میں امیٹی لکھ جاؤں گا ایک دن آپ امیٹی جا کے دیکھنا اور دیکھ کے بولنا ارے باپ واپس چلو ہیدراباد کو بولنا آپ وی اے پی کونسٹنسی امیٹی ہے کیا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوا دیکھ لو آپ میں جا کے دیکھاؤ امیٹی مرہوم زفریہ جلانی صاحب کے ساتھ امیٹی میں چار دن پھیرا میں وہاں پہ ہم اس لئے جلسے کر رہے تھے تو جلانی صاحب میرے کو بولے جاؤ تم جا کے دیکھو ہمارے والد کے پرانے دوست تھے ساتھی تھے اللہ ان کی مفرط کرے آپ امیٹی جا کے دیکھو معلوم ہو تو آپ کو کیا ہو رہا ماں پہ کیا انہوں کرے دیکھو آپ سوارے والد کے اُسری طرف بڑھے والد کے ہو جاں ڈیسمبر کو یہاں پر سی ام کیانڈے کا اور بھی لینے کے لیے ایک اس ٹیڈیم بک ہو گیا ہاں نائن ڈیسمبر کو ڈیسمبر کو ہاں بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے نا ارے بھائی میں تو یہ سنا کہ پوری کیبینٹ بن گئی میں تو یہ سنا کہ پھول کا ہار بھی پہن لیے میں تو یہ سنا کہ جیت بھی گئے اب کیا باقی رہا بھائی اب تو کجورتی نہیں ہے ہو گیا پورا کھیلی ختم ہو گیا اب کیا باقی رہا ہو گیا آگے وہ کہا کیا کریں گے مسخراپن ہے ابھی تو جنگ شروع ہوئی پیارے ابھی تو شروع ہوئی اب میدان پہ سب آئیں گے اب دیکھو آپ یہ بھائی ہو گیا وہ بک کرا لیے یہ بک کرا لیے اس سے پہلے بھی بک کر آئے تھے ماجد صاحب ہے پوچھو ان کو آپ 1999 میں کون ڈلی کو جا کے پھول کا ہار پہن لیے تھے تین چار لوگ ہوتا ان کے پاس یہی کلچر ہے میں تو سنا کہ جھگڑے ہو رہے نہیں میں بنتوں تو بنتوں بول کے کرنا ٹکا میں آپ دیکھو کانگریس کے دس ایمیل ایس ہالیڈے پہ جا رہے تھے اور نہیں جانا بول دیئے پھر کوئی بولے دوبائی کو لیے جاتے ہیں نہیں 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 جانا بول رہے ہیں ابھی میں سنا کہ ابھی کوئی بولا ہے کہ میں مکہ ملتری بن سکتا ہوں یہ کانگریس پارٹی کا کلچر ہے ان کو ایسا ہے رہا تھا معاملہ ہاں کیٹی آر صاحب اپنی بات کریں گے میں اپنی بات کروں گا نا میں کہہ کہ ان کی بات کروں گا انہوں اپنے بات کریں گے میں اپنی بات کروں گا کرٹی سائز کر رہا ہوں بلکل کہہ رہا ہوں میں تو بول رہا ہوں نا انہوں بھولنے کی عادت ہے ان کو بیچاروں کو ان کو کوئی سمجھا نہ بٹھا کے ماجیس صاحب صاحب سمجھاؤ بھے آپ بولو آپ سمجھاؤ ایسا نہ کرو بولو ایسے کاما پڑو لکھو بولو دیکھئے دیکھئے وہ ان کا پہلے کا پریزیڈنٹ کیا تھا اپرکاس تھا وہ بی سی تھا ان کا پہلے کا پارٹی پریزیڈنٹ کیا تھا پرسان صاحب نہیں مالو کیا تھا انہیں بی سی تھے نا کیوں اٹھا ہے بھائی ان کو پھر آپ او بی سی مہیلہ کو ریزرویشن نہیں دیتے مہیلہ بل میں آپ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے آپ ففٹی پرسنٹ لیمیٹ کو بریز کیوں نہیں کرتے ریزرویشن کرو آپ او بی سیز کو فائدہ ہوتا اس میں وہ بھی نہیں کرتے آپ بولتے ہیں منجلس کا سپائی جو ہے نا جنگ لڑتے رہتا ہوں ہمیشہ آپ نہیں جانتے ہیں منجلس کے سپائی کو ہم ایسا ایسا ہے ہماری گاڑی ہمیشہ چلتے رہتی ایکٹیو رہتے آپ اس میں نکو جاؤ چاہے ہو کوئی بھی رہن دو ہمیشہ دولہ تیار رہتا نہیں نہیں دولہ تیار ہے تو وہ تو دیکھئے دولہ ہمیشہ تیار ہے تو ذلف خار کو انڈر ایسٹیمٹ مت کرو آپ جانتے ہیں ذلف خار کا پہلا بلدی الیکشن آپ کو بتا رہا ہوں پرس منسپل الیکشن ذلف خار کا کیا ہوا تھا ذلف خار کے پہلے منسپل الیکشن میں ارسوال آندرہ پردیس سے ایک ایریا سے لوگ آ کے فرس ٹائم ہیدر آباد میں بومز مارے تھے بومز مارے تھے ذلف خار کے الیکشن میں ذلف خار کے الیکشن میں بومز مارے تھے دس لوگاں زخمی ہوئے تھے اور ایک عورت کو میں ہی دیکھا تھا میرے والد کے صاحب اس دن الیکشن میں تھا ایک عورت کا پیر پی بم لگا انجری ہوئی تھی خون بہ رہا تھا آٹوں میں لکھ جا رہے تو پولنگ بچ سامنے آئے تو عورت اتر گئے آٹوں میں سے بولی اوٹ ڈال کے جاتی ہوں سالہ رکھوں میں وہ جذبہ ہے ذلف خار کی شروعات بم سے ہوئی تھی بم سے جب بمہ کر آئی تھے اس کے الیکشن میں اور پھر وہاں پہ تلوارہ بھی چلے تھے چنگارہ نکلے تھے ایک گروپ تھا مندلس کے خلاف میں دیکھا ہوں ایسا مت سمجھو انڈر ایسٹیمٹ مت کرو آپ مندلس کے کینڈیٹس کو دونڈ لکھتے ہیں ان کو نہیں معلوم لکھتے لکھنا ہے کالا کرنا ہے لکھتے بول ہرانا ہے ان کو ہم ہرانتے ہیں جتنا ہے ہمارے کو ہمارا ایمیلے بننا آپ سمجھ رہے ہیں ہم برابر دونوں کے خلاف کیمپین کریں گے اس لئے تو میں بول رہا ہوں یہ مہیلہ آر اکشن مسلمانوں کو دو بول کے آپ میری بات سمجھ رہے نہیں ارے میں وہی تو بول رہا ہوں مہیلہ آر اکشن میں مسلمان مہیلہ کو دو آپ ارے بھائی دیکھئے آپ کا تو آر اکشن پروٹیکٹڈ ہے اپر کاس کا دوسرے کیا کرنا پھر وہ بھی سی ہے اس میں مسلمان ہے وہی تو ہم امنمنٹ موف کرے پارلیمنٹ میں آپ دو بول کے اور دیں گے فکر مت کریں دیں گے ٹوئنٹی نائن میں جو بھی ہے دیں گے انشاءاللہ اچھا اب یہ آپ ختم بھی کریں گے نا بڑا عجیب ہے کہ آپ پورے تلنگانہ میں دیارے سے دوستی کر رہے ہیں رجنگر نگر جنگر جنگر میں دوستی کر رہے ہیں رجنگر جنگر جنگر میں دوستی کرنے کے لئے مامو کو اٹھ دو بور رہا ہوں میں آپ بورے ناموں میں مامو کو بورت دو بور ارے کیوں کنفیشن ہے کلیاریٹی ہے کلیاریٹی آف تھوٹ ہے سو باتنے منلس کی جا ہم لڑ رہے وہاں پر پتنگ پیلیں گی فتم ہو گیا اور کیا ہے کنفیشن کہ ہماری پارٹی ہے ہمارے پارٹی کو لے کے آگے پڑھنا ہے ہاں روشن روشن بولو تو بارٹی When you I would request you to please wait we'll announce and we'll announce the name of the candidate very shortly آ رے بھائی you write how can I authenticate your 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 news no no I I cannot stop you from writing what you want but when you write something you take a reaction from me to authenticate what you have written. I cannot comment on it. No, I cannot comment on it. You see, you have the right to write whatever you want. That is your right. My right is not to authenticate what you are writing. I will reply to in a different way. Sir, please understand please understand that 4% is on a Supreme Court state. 4% is on a Supreme Court state. And that to a constitutional bench. Now, are you anyone who is saying this can they give me an assurance that reservation will not be taken away if this is removed? Sir, that is why 4% is there. Let us continue with this. And the day the Prime Minister or any government will one day will have to breach the 50% reservation limit. That is the time you increase the reservation. But right now it is on a Supreme Court state. How can you go over or above how can you violate the Supreme Court judgment please tell me? Try to understand what I am saying. There is a Supreme Court judgment which has allowed you 4%. You cannot violate the Supreme Court judgment. How can you violate the Supreme Court judgment? what I am saying. What do I am saying? Sir, sir, you have to repeat that. I am saying that I am saying that change is what is what is what is what is what is I am saying. دیکھئے نا ٹھہرئے نا بیسے میرے اوپر ہے خاتون ہے فکر مت کری آپ آپ کے اوپر نہیں ہے تو نہیں معلوم میرے اوپر تو ہے آیا نا میں بولا نا میرے کو بھی آیا نہیں میرے کو آیا میرے اے ایمیل کھول کے میرا اب نہیں معلوم میرے پیچھے بھی کوئی پڑھ گئے میرے فون کے نہیں معلوم میرے کو نا جو سیکنڈ وائف ہے نہ میں کوئی گندے کام کرتا ہوں نہ میں کوئی برے سوبوتوں میں رہتا ہوں جیسا بھی ہوں ایسا ہی چھو میں اب میرے پیچھے کے پڑھے نہیں مالوں کیا سننا چاہ رہے نہیں مالوں نہیں اس میں اس میں کچھ بھی نکلتا ان کو اس میں خالی ہیدر آباد کے خٹے ڈیل آ mycket نکلتے ہیں ببون خان کا پلے ملتا اس میں آبے درمت والے کے باتیں نکلتی سالر کے میرے والد کے تخاریر ملیں گے اکبر کے تخاریر ملیں گے نہیں نہیں اکبر کے تخاریر سنو آپ اکبر کے تخاریر ملیں گے اور اور کچھ بھی ہی نہیں ہے اس میں ہی نہیں کچھ بھی اب آپ لوگوں کے ویڈیوز ہوں گے تھوڑے بہت وہ بھی نکالیے تو پریشانی میں جب سے بیمانی سے بورو کیا میرے بھائی میں جب سے بیمانی سے بورو کیا ایسا تو بیندتی مت کرو میری آپ ایسا تو مت کرو آپ بلکل بنائیں گے فکر مت کریے ایمانداری سے بورو میں آپ سے ایمانداری سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ جو ہے ایک رٹی ایپلیکیشن ڈالیے اور جس دن رپلائی آ جائیں گا میرے پاس آ جانا آپ یہ بولنا کہ ہیدر آباد پارلیمنٹ کانسٹینسی میں جی ایچ ایم سی وارٹر ورکس ایلیکٹر سٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلٹ کیا کیا کام کیے چار سال میں آپ لالو آپ آپ کو آ جاتا ایک پندرہ دن میں اپنے پرس کانفرنس کر لیں گے نا دن ایکسپٹ گوڈ ایمانداری کا بات سودہ ہوا بلکل اور کچھ ہے بھائی آرے بالو پھر کچھ رہے نہیں نہیں بولو 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 ہاں 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 نیشنل نیشن بات سپس شکریہ نیشن this is what he has said on record but i am yet to see the statement which you have said let me read it then i can react on it i cannot react immediately without reading it thank you i am grateful to you موسیقی